السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم میرے دوستوں دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیہ منانے کے الگ الگ طریقے ہیں ہر تیوہار کوئی نے کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی رغبت ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی طرف دعوت ملتی ہے لیکن آج لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل تیہ کرتی گئی اور محذب ہوتی گئی انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے جشن اور نئے نئے تیوہار وضع کیے انہی میں سے ایک ہیپی نیوئر بھی ہے نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور اکتیس دسمبر کی رات میں بارہ بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور بارہ بجتے ہی ایک دوسرے کو ہیپی نیوئر کی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دی جاتی ہے کیک کاٹا جاتا ہے ہر طرف ہیپی نیوئر کی صدائے گونچتی ہے آتش بازیا کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں پارٹیاں رکھی جاتی ہے جس میں شراب شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے اور یہ اس لیے کہ یہ خرافات اور یہ لہو لعیب صرف دو چیزوں سے ممکن ہے ایک شراب اور ایک شباب میرے دوستو آج ان عیسائیوں کی طرح میرے بہت سے مسلمان بھائی بھی نئے سال کا منتظر رہتے ہیں اکتیس دسمبر کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کم تر سمجھ کر ان کو حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منعنا شروع کر دیا ہے مجھے بتا تو سہی کیا کسی نبی نے نئے سال کا جشن منایا ہو کیا صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دی ہو کیا تابعین اور طبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو انجام دیا گیا ہو کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفیلوں میں شرکت کی ہو حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران اراق مصر شام اور مشرق وسطہ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا میرے دوستو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص ہر باشعور شخص نفی میں دے گا پھر آج کی وہ مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں میرے دوستو مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے لیکن ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہیں یہ تک پتہ نہیں کہ ہمارا سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور کون سے پہ ختم ہوتا ہے اور اسلامی بارہ مہینوں کے نام کیا کیا ہے اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں اسلامی تاریخ کا آگاز کب سے ہوا تھا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں میرے دوستو پتہ نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے اوپر ذرا سا بھی احساس نہیں ہے آج مسلمان نئے سال کے آمد پر خوشیہ مناتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا اس کی زندگی سے ایک برس اور کم ہو گیا میرے دوستو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے اور میرے دوستو نعمت کے زائل ہونے سے یا پھر نعمت کے ختم ہونے سے یا نعمت کے کم ہو جانے سے خوشیہ نہیں منائی جاتی جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے میرے دوستو نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو سال ایک سال ہماری زندگی سے گزر گیا اس میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا اس کے اندر ہم نے کتنی نیکیہ کمائی ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے میرے دوستو آج ہم آخرت کو بھلا کر دنیا میں لگ گئے ہیں دنیا کے تیوہار منانے میں لگ گئے ہیں کیا ہم بھول گئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہوا منہم جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو شخص کسی غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے تو میرے دوستو ذرا بتاؤ تو سہی آج ہم ہیپی نیوئیر منا کر آج ہم دنیا کی رنگ رلیہ منا کر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضری دیں گے میرے دوستو یہ زندگی فانی ہے ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے کہ ایک ہی جھوکے میں وہ بجھ جاتا ہے اور جس طرح پانی کا بلبلہ ایک ہی پل میں ختم ہو جاتا ہے اور جیسے آنکھوں کا آسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے ایسے ہی انسان ایک ہی پل میں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے تو میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک سال جو گزر گیا اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہے اور ہم نے اس کے اندر کتنے گناہ کیے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اپنے اگلی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے نہ کہ ہیپی نیئر منانے کے اور دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑھنا چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر کرے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد میرے بہت سے مسلمان بھائی اس خرافات اور اس بدعات سے رک جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ